اس ویڈیو میں ہم ٹرانزیسٹر کو ایز ایمپلی فائر دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ایمپلی فائر ہوتا کیا ہے ایمپلی فائر لفظ ایمپلی فائر سے نکلا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، انکریز کرنا اس کی آسان ڈیفنیشن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سرکٹ ہوتا ہے جو ایک سمال سگنل کو لارج سگنل نے کنورٹ کرتا ہے یا اگر ہم اور آسان طریقے سے یہ کہیں کہ ایمپلیٹیوڈ کو بڑھا دیتا ہے سگنل کے ایمپلیٹیوڈ کو بڑھا دیتا ہے جیسے ہم لاؤڈ سپیکر یا ساؤنڈ سسٹر میں کوئی بھی سگنل ساؤنڈ سگنل کو فیڈ کرتے ہیں تو مائک سے یہ سگنل بیس میں جاتا ہے اور آؤٹپٹ ٹرمینل پر اوپر ایک لارج سگنل پروڈیوز کرتا ہے سب سے پہلے ہم وولٹیج ڈراؤپ کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جو وولٹیج آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وولٹیج دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے لوڈ میں اور ٹرانزسٹر میں جب ٹرانزسٹر کے اکراس وولٹیج ڈراؤپ زیادہ ہوتی ہے تو پھر لوڈ کے اکراس وولٹیج ڈراؤپ کم ہو جاتی ہے اور جب لوڈ کے اکراس پوٹینشل ڈراؤپ زیادہ ہوتی ہے تو پھر ٹرانزسٹر کے اکراس پوٹینشل ڈراؤپ کم ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وولٹیج اور ٹرانزیسٹر کے درمیان جو ٹوٹل پٹینشل ڈراب ہے وہ اس سورس کے پٹینشل ڈیفرنس کے برابر ہے یعنی اگر ہم فرض کر لیں کہ اس سورس کی ٹوٹل وولٹیج دس وولٹ ہے اور چھے وولٹ آپ کے پاس ٹرانزیسٹر کے اکراس ڈراب ہو گئی ہے تو پھر جو چار وولٹ ڈراب آئے گا وہ آپ کے لوڈ کے در اکراس ہوگا اب ہم سگنل انالسیس کو دیکھتے ہیں کہ جب ٹرانزیسٹر کی بیس کو سگنل فیڈ کیا جاتا ہے تو سرکٹ کی آؤٹل پر اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے بیس کو ہم موسٹلی جو سگنل دیتے ہیں یا اس میں جو سگنل فیڈ کرتے ہیں وہ تھرودہ مائک فیل کرتے ہیں یا پھر ہم کسی وائر کے تھرود اس کو سگنل دیتے ہیں یہ ایک ایسی سگنل ہوتا ہے یعنی ایک سائنو سیڈل ویو ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سائنو سیڈل ویو کے اندر پوزیٹیو اور نیگٹیو ہاف سائیکل ہوتے ہیں انپوٹ سگنل کے پوزیٹیو ہاف سائیکل کے دوران جو بیس ایمیٹر جنگچن ہوتی ہے اس کی فارورڈ بائس انکریز ہو جاتی ہے فارورڈ بائس انکریز ہونے سے ٹرانزیسٹر سیچوریشن موڈ میں چلا جاتا ہے یعنی اس کی ریزیسٹنس بہت ہی کام ہو جاتی ہے اب یہ فولی کنڈکٹ کرتا ہے اس کی ریزیسٹنس بہت کام ہو چکی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب اس کی ریزیسٹنس کم ہوگی تو پوٹینشل ڈراب کم آئے گا کیونکہ جتنی زیادہ ریزیسٹنس ہوتی ہے اتنا زیادہ پوٹینشل ڈراب ہوتا ہے جتنی کم ریزیسٹنس ہوگی اتنا کم پوٹینشل ڈراب آئے گا اور ہم یہ پہلے پڑ چکے ہیں کہ اس سورس کی جو پوٹینشل ہے وہ لوڈ میں اور ٹرانزیسٹر میں ڈیوائیڈ ہوگی ٹرانزیسٹر کے اکراوس جب فولٹیج ڈراب کم ہو جائے گی تو اس کا مطلب کہ لوڈ کے اکراوس پوٹینشل بڑھ جائے گا اب ہم نیگٹیو ہاف سیکل کی بات کرتے ہیں جب ہم ایسی سگنل کا نیگٹیو ہاف سیکل بیس کو فیڈ کرتے ہیں تو اس سے جو ایمیٹر اور بیس جنگشن ہوتی ہے وہ ریورس بائس ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ ایمیٹر این ٹائپ مٹیریل کا بنا ہوا ہے اور بیس پی ٹائپ مٹیریل کی بنی ہوئی ہے پی ٹائپ مٹیریل نیگٹیو ٹائپ مٹیریل سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور این ٹائپ مٹیریل پوزٹیو ٹائپ مٹیریل سے کنیکٹ ہو جاتا ہے جس سے یہ جنگشن ریورس بائس ہو جاتی ہے اور اس کی ریزیسٹنس بہت بڑھ جاتی ہے تو اس ریزیسٹنس کے بڑھنے سے یہاں پوٹینشل ڈراب جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور یہاں اگر پوٹینشل ڈراب بہت زیادہ ہو گیا تو لوڈ کے اکراس پوٹینشل بہت کم رہے گا اس طرح لوڈ کے اکراس وولٹیج مسلسل کم ہوتے رہتے ہیں اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں جس سے لوڈ ورک کرتا ہے اس طریقے سے ہم ایک سمال سگنل کو لارج سگنل میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کو ایمپلی فائی کر سکتے ہیں اس کا ایمپلی چیوڈ بڑھا سکتے ہیں اب یہاں کچھ باتیں ہم نے نوٹ کرنی ہیں یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوزٹیو ہاف سیکل کے دوران آوٹپوٹ پر ہمیں نیگٹیو ہاف سیکل مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کومن ایمیٹر ایمپلی فائیر کے سرکٹ میں آوٹپوٹ انپوٹ کا 180 آوٹ آف فیز ہوتا ہے یعنی انورٹیڈ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پوزٹیو ہاف سیکل بیس کو فیڈ کیا جاتا ہے تو ٹرانزیسٹر سیچوریشن مورڈ میں چارا جاتا ہے اور کلیکٹر ایمیٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کی ریزیسٹنس بہت کام ہو جاتی ہے اور کلیکٹر نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اس لیے جب بیس پوزٹیو ہوتا ہے تب کلیکٹر نیگٹیو ہوتا ہے تب کلیکٹر نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ